بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ رانہ اوزہر کو عرض پاکستان کے پلیٹ فارم پر دیکھ رہے ہیں ناظرگم کیا آپ نے کبھی سوچا کہ ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے پیچھے اصل حقیقت کیا ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ چند یوچیبرز اور بھگوڑے ناصر کس طرح ملک کی فوج اور اداروں کو بدنام کرنے کی سادش میں مصروف عمل ہیں؟ آج ہم اس ویڈیو میں چند اہم سوالات پر بات کرنے جا رہے ہیں سب سے پہلا سوال کیا عدل راجہ اور حیدر میڈیز جیسے بھگوڑے صرف سوشل میڈیا پر چمکنے کے لیے سادشوں میں ملویس آیا پر پیچھے کچھ اور سادش ہے؟ کیا ریٹائر جرنیلوں نے بے وقت بیانات ملک کی فوج کو کمزور کرنے کی سادش میں دیئے نو مئی کو جناح ہاؤس میں تواہی کا ذمہ دار قوم تھا؟ کیا یہ سب کچھ کسی کی سیاست کی پھینٹ چڑھایا جا رہا تھا؟ اور سب سے اہم سوال یہ کہ کیا عمران خان کا حالیہ رویہ اور اس کے پیچھے چھپی سادشیں فوجی عدالتوں تک پہنچنے والی ہیں؟ کیا آپ تیار ہیں ان سوالات کے جوابات تلاش کرنے کے لیے؟ تو آئیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور حقائی کی گہرائی میں جھانکیں ندگا بیشک اللہ تعالیٰ کی ذات حق ہے سے پیچھے دو سالوں کا مشاہدہ کریں کہ ایک شخص کا سہر ملک پر چھایا ہوا تھا اس کے ڈیجل دیشت گردوں نے اس کو اتار کا درجہ دے رکھا تھا میجر ریٹائیڈ عادل راجہ حیدر میدی جیسے گھوڑے ظاہر کر رہے تھے کہ فوج ٹوٹ پوٹ کا شکار ہو چکی ہے ان کے جھوٹے قصیدوں کو عمجر شویب آصیب یاسین اور نائم خالد لودی جیسے ریٹائیڈ جرنیلوں نے اپنے بے وقت بیانات سے اندن فراہم کر رہے تھے نو مئی کوئی ناکوں نے دیکھا کہ ریٹائیڈ برگیڈیر جاوید اکبال جیسے نمک حرام جناح ہاؤس کے اندر اس کی تباہی کے مناظر ایک ایم پی اے کی سیٹ کے عوض فقریہ پیش کر رہے تھے علی کولی خان جیسے جرنیل اپنے بیٹی کی سیاست کی خاطر اس کی فوج کے خلاف بیانات داغرہت جس کو انہوں نے شورت پکشی بیانیاں بنایا جا رہا تھا کہ فوج میں بغاوت ہو چکی ہے اور جناح آپ یہ دیکھیں کہ ایک بھگوڑا یوٹیوبر اور روحید شرما کے درمیان ایک خفیہ بات کی سامنے آئی جی ہاں آپ جان چکے ہوں گے کہ ہم میجر ریٹائیڈ عادل راجہ کی بات کر رہے ہیں جن کو یہ پاک فوج سدا بھی دے چکی ہے اور ان کا کوٹ مارشل بھی کر چکی ہے لیکن یہ سدا سے بچنے کے لیے ملک سے پرا رہے ہیں اور یوکے میں انہوں نے ازائلم لیا ہوا ہے لیکن جناح بھگوڑا یوٹیوبر بقاعدہ طور پر روح کے ساتھ رابطے میں ہیں اور پاکستان کی ایجنسز پاکستان کی فوج کے خلاف لگتار روح کے ساتھ مل کر یہ سادشوں میں ملوث ہیں عرض یہ ہے کہ ایک مایوسی کا سا محول تھا بڑے بڑے اصاب والے لوگ پر رشانی میں مبتلا تھے مگر صرف ایک شخص تھا جو متمند اس کے چیر پر مسکرہات اس کے باتوں میں عزم تھا ہر نگاہ اس کی خود اعتمادی پر حرام تھا پر آپ کو کیا مانو کہ اس کی خود اعتمادی کی وجہ اس کا سید نصب اور اس کا حافظ قرآن ہونا تھا وہ جانتا تھا کہ قرآن کہتا ہے کہ ایک چال کفر چلتا ہے اور ایک اللہ اور بے شک اللہ کی تدبیر افضل ہے اور پھر ہوا بھی کچھ یوں کے غم کے بعد آہستہ آہستہ ڈھلنے شروع ہو گئے وہ جس کی گرفتاری ناممکن سمجھ جاتی تھی وہ جیل میں سال گراب پوری کر چکا ہے اور اب تو حالات بتاتے ہیں کہ نہ جانے کتنے سال وہ جیل میں مزید اپنے کیک گھاٹے گئے اس کا اہم ترین مہورا فیض حمید تھی قید سے فیض صحیاب ہو گیا جو ملک کی تاریخ کا ایک انوکہ باقیہ ہے اور صحیح شعور لوگ یہ جانتے ہیں کہ اس کو گرفتار کرنے کے لیے آہنی حوصلہ درکار تھا بڑے بڑے برج گر چکے اور جو رہ گئے ہیں وہ آہستہ آہستہ چکی میں پسنے کے اتیار ہیں معیشہ جو ڈوب چکی تھی اب نہ صرف کنارے پر ہے بلکہ دوڑنے لگی ہے چیزیں سستی ہو رہی ہیں اور انویسمنٹ بھی بحال ہو رہی ہے آج عمران خان شکست خردہ اور پریشان نظر آ رہے تھے انہوں نے صحافیوں کو سوال کرنے سے روک دیا اب فوج بتدریش اگلے مراحل کی طرف آ رہی ہے عمران خان کو جیل میں بیٹھ کر دنیا بھر جیسی معلومات مل رہی تھیں یہ سب چیزیں جب اکٹی ہوتی ہیں تو یہ کیس فوجی عدالتوں میں جاتا ہوا دکھائی دیتا ہے جیل کے لوگ جن کو حراست میں لیا گیا ہے ان سے تقیقات بھی جاری ہیں کہ ان کو اور کس کس کے ساتھ وہ رابطے میں تھے جس دن سے ان لوگوں کو ہٹایا گیا اسی دن سے عمران خان کی شکیات انہوں نے شروع کر دی تھی اور جنرل آسی منیر کی آرمی چیف بننے میں ریکاور ڈالنے سے شروع ہونے والا کام آج پائے تکمیل تک پہنچتا ہوا دکھائی دے رہا ہے کہ اس کے اندر ریٹائر جرس آئیبان کا نیٹورک بھی سامنے آ رہا ہے اس پہ تقیقات بھی جاری ہیں اور تقیقات مکمل ہونے پر سارا ڈیٹا فوجی عدالتوں میں پیش کیا جائے گا پاکستان کی فوج کے خلاف یہ پاپاگنڈا کرنے والے آدل راجہ کیپٹن میدی جو آئے روز فوج کا کھاتے رہے پہلے اور آج پاکستان کی فوج کے خلاف بھونگتے ہیں ہم نے ان کے خلاف جنگ لڑنی ہے ہم نے ان کے خلاف بیانیاں بنانا ہے ہم نے ان کو موتوڑ جواب دینا ہے کیونکہ ہم نے یہ پیغام دینا ہے کہ پاکستان کی عوام بھی فوج کے ساتھ کھڑی تھی کھڑی ہے اور کھڑی رہے گی اب تک کے لئے تہیر اپنا خیال لکھے گا اور اس چین کا اپنے نازمی خیال لکھنے اللہ نے کے بعد پاکستان زندہ پاکستان